اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اندر ویلوگ تو آج میں کافی دنوں کے بعد ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں اس کی جو کیا ریزن ہے کیوں اتنے دن میں لیٹ ہو گئی یہ بھی میں آپ لوگ کو آگے جن کے بتاتی ہوں کہ کیا وجہ بنی ہے تو کچھ آپ کو ٹائٹل سے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا باقی مزید نے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اتنے دنوں سے کیوں نہیں ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر پا رہی تھی تو ابھی جی ہرلی ماننگ کا ٹائم اور ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ ائرپورٹ کیوں جا رہے ہیں ہم لینے جا رہے ہیں امی کو راکب کی جو امی ہے وہ عمرے پہ گئی نہیں تھی تو آج جو ہے وہ واپس آ رہی ہیں وہ اچانک واپس آ رہی ہیں حالانکہ ان کا ٹونٹی ایٹ ڈیز کا جو تھا وہ عمرہ کا ٹائم تھا لیکن وہ اچانک سے واپس آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ بنی کہ امی کا وہاں پہ جو ہے وہ پاؤں فریکچر ہو گیا ان کا ایکسیڈنٹ چھوٹا سائک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ پاؤں فریکچر ہو گیا تھا اور وہ کافی سوئر ان کی کنڈیشن ہو گی تھی تو اس وجہ سے ان کو جو ہے اچانک سے ہم نے واپس بلالیا ہے اب وہ ابھی وہیں پہ ہی ہیں اور وہ عمرہ اپنا کمپلیٹ کر کے امی نے بھی مراد آ کر لیا تھا لیکن جو ہے وہ وہ 13-14 ڈیز کے بعد واپس آ رہی ہیں اب وہ ابھی وہیں پہ ہی ہیں تو ابھی ہم جو ہے وہ امی کو لینے جا رہے ہیں صبح صبح کا ہی ٹائم ہے ان کی ارلی ماننگ کی فلائٹ تھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں ان کو لینے کے لیے تو ایک تو یہ والی جو ہے ٹینشن کچھ دنوں سے یہ ہی بنی ہوئی تھی امی کو آئے ہوئے آلموسٹ 15 ڈیز ہو گئے ہیں یہ تب کے کلپس ہیں میں بس اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ مشروفیہ جو ہے وہ بھڑ گئی تھی ہسپٹل گھر اور سارا کچھ بچوں کو دیکھنا یہ ساری چیزیں تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ولوڈ میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تو اس لیے ابھی جو ہے ہم ائرپورٹ تو پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہم نے ناشتہ وغیرہ نہیں کیا تھا تو ابھی فلائٹ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے وہاں سے چاہے لے لی تھی کیونکہ میرے سار میں پین کافی ہو رہی تھی تو ابھی بیٹ کے مچائے پیریوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کافی رشت تھا کیونکہ دو تین فلائٹ سے وہ اکٹھی آ رہی تھی تو بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ پاکستان کا بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ انتظامات اتنے اچھے نہیں ہیں اور لوگ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ لوگ اتنے زیادہ لوگ تھے جس نے آنا ہے وہ اس نے باہر سے باہر ہی آنا ہے اندر تو اس نے رہنا نہیں ہے لیکن لوگ جو ہے وہ ایسے مار دھار پہ اتر آتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ بیریئرز بیارہ لگانے پڑ گئے تھے کیونکہ لوگ جو ہے وہ بلکل بھی سبر نہیں کر با رہے تھے امی جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ امی کپاؤں کی پرابلم تھی تو ان کو جو ہے وہ ویلچیر پہ ہی ان کو باہر انہوں نے لانا تھا تو اس وجہ سے ہی وہ جو ہے تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے سارے پہلے جو باقی پسنجز تھے ان کو اتارا اتارنے کے بعد امی کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں ابھی جی ماشاءاللہ سے امی جو ہے وہ آ چکی ہیں پاؤں آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کو پاؤں کو بان تو دیا تھا لیکن انہوں نے اپریٹ کا کہا تھا تو ہم نے کہا وہ ہم ادھر سے ہی کروائیں گے اب وہاں سے ہم جو ہے وہ سیدھا ہی ہسپٹل آگئے ہیں شیخ زیدہ ہسپٹل جو ہے لاہور میں وہاں پہ ہم آگئے ہیں میں بچے لو کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ہسپٹلز میں اندر بچوں کو جو ہے وہ جمز وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے بچے تھنگ بھی کر رہے تھے تو میں بچوں کے لے کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور راکیب جو ہے وہ بچوں کے لے کے اندر چلے گئے تھے ابھی اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے تھے اور ابھی نیکسٹ ہے اور میں کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے ہسپٹل بھی کھانا لے کے جانا تھا تو کیما اور موٹر کا میں نے ساران بنا رہی ہوں کھانا مگر آپ ہی میں بناوں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ ہسپٹل لے کے جاؤں گی راکیب تو وہ ہسپٹل ہی تھے تو میں آٹو پہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہسپٹل جا رہی ہوں ستین یہاں پہ جو ہے وہ سورج کے ساتھ تھوڑی لڑائیاں کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے ہوت کر رہے ہو اس کو یہ چیز تھوڑی سی ہے بچوں کے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں تو اسماوی ہے میرے ساتھ اور سبتین ہے اور ہم جا رہے ہیں ہسپٹل فرس ڈی تو راکیب جا ہم اکیلے ہسپٹل رہے تھے کیونکہ میں بچوں کے ساتھ رہا نہیں پا رہی تھے وہاں پہ تو پھر امی کا جو خیر خیریہ سے جو ہے وہ آپریٹ ہو گیا تھا تو تین چار دن کے بعد ہم ہسپٹل ہی تھے تو وہی سے ہی کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا تھا اور سبتین کے جو ہے وہ گرمی والے کپڑے میں نے بھی نہیں لیا تھے تو امی جو ہسپٹل میں تھی تو در پاس ہی مارکٹ تھی تو ہم وہاں گئے ہوئے ابھی مارکٹ میں اور سبتین کے کچھ کپڑے جو ہے وہ مجھے لینے تھے تو میں نے کہا وہ لے لوں کیونکہ گرمی اچانک سے ایک دفعہ تو بہت زیادہ آگئی تھی لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہ ابھی بارشوں کی وجہ سے سردیاں جو ہے وہ پھر آ چکی ہیں یہ ان دنوں میں جو ہے وہ کافی گرمی ایک دفعہ ہو گئی تھی اسماویر یہ والا فراغ جو میں فیملین مول سے لائی تھی وہ والا پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بیٹھی اپنا جو ہے وہ کھیل رہی ہے ابھی جی یہ ہے میرے کچھ افطاری کی اکلپس آپ سب کو سب سے پہلے تو میری طرف سے رمضان مبارکہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو اور دعاوں میں مجھے بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھئے گا ابھی میں جو ہے وہ کھانا شرعہ بنا رہی ہوں کیونکہ ابو لوگ بھی اس دفعہ ہمارے پاس ہی روزے رکھ رہے ہیں ابو رکھتے ہیں روزے ابو بھی واپس آگئے ہیں عمرے سے اور باقی سب بھی تو انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو کھانا بھی میں سہری ہے افتاری کا ٹائم ہی تیار جو ہے وہ کر لیتی ہوں ساتھ میں میں ابھی سماوی اکلی چکن اور علو جو ہے وہ پوائل کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کام چل رہا ہے اور ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے افتاری میں میں نے تو زیادہ کچھ نہیں بنایا تھا فروت تھا اور میں نے علو کی ٹکیاں بنائی تھی اور ایپلز تھے باقی کچھ نیبرز سے جو ہے وہ افتاری آئی بھی تھی دہی والے اور سماو سے وغیرہ ہم لوگ جو ہے افتاری بہت زیادہ سمپل ہی رکھتے ہیں زیادہ فرائے والی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہی لیں اور زیادہ جو ہے وہ فروٹس وغیرہ لیں تو اس لیے میں نے جو ہے لیکن یہ چیزیں ان کے بغیر جو ہے افتاری ہے وہ تو اچھی بھی نہیں لگتی ہے تو میں نے بس علو کی ٹکیاں بنائی تھی اور واقع فروٹس وغیرہ جو ہے وہ کارٹ لیے تھے اور خجور سے روزہ جو ہے وہ افتار ہو جائے گا جلدی جلدی میں کر رہی تھی کیونکہ امی کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے تو بس اسی میں لگے رہتے ہیں تو ٹائم جو ہے وہ کم ہی بجتا ہے زیادہ بیسی روٹین آج کل چل رہی ہے تو افتاری وغیرہ ہم لوگوں نے کر لی اور اس کے بعد جی نیکسٹ ہے ابھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بارش بہت تیز زیادہ ہو رہی ہے اور روزے جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے تھنڈے کرتے ہیں اللہ تعالی یہ جو بارش ہے یہ سب کے لئے رحمت ہی بنائے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ پرابلمز بھی ہو رہی ہیں جن کی فصلے وغیرہ ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ میرا ویلوگ یہ پسند آیا ہوگا اب آگے میں خوشش کروں گی کیونکہ ریگلر جو ہے وہ ویلوگز گھرہ ڈالوں تو ابھی یہ نیکسٹ ہے کہ میں افتاری کی تیاری کر رہی ہوں میں نے بس کچھ کلپس ہی ریکارڈ کی ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا جلدی جلدی میں ہی افتاری بیارہ بنانی پڑتی ہے تو اس لئے بس کچھ کچھ کلپس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں تو میں ملوں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھیں گے ڈھیر سارا خیال اور مجھے دعا میں یادکی